ہی گائز ویلکم ٹو میان آدھر بلوگ اور ابھی میں وہیں سے سٹارٹ کری ہو جہاں چھو رہی تھی جیسے ہی میں گھر آئی دیکھو میرا گھر کتنا صاف ہے اور پہلی بار ایسا ہوا کہ گھر کچن سب اتنا صاف سترا مجھے ملا کیونکہ میں چاوی دیکھے گئی تھی اپنی کام والی بھائی کو اور بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن جب گھر صاف ہے تو کچھ نہ کچھ تو ٹریزڈی ہونی تھی ہمیں لگ رہی تھی جو روکی بھوک ہم سوچے چاول دال اور چوکھا بنائے تو جیسے ہی ہم کیچن پہنچے پتا چلا ہمارا گیس جو ہے وان کرنے پر لکھ ہو رہا ہے تب تک میں ہم نے دال اور آلو ککر میں دے دیئے تھے تو میں نے اسے ڈھک کے رکھ دیا لیکن کہتے ہیں نا ماں کے ہاتھ کا کھانا ممی نے مجھے وہاں پہ سپال میں ناستہ پیک کر کے دیا تھا جو ختم نہیں ہوا تو فائنلی گھڑا کے ہم لوگ سب وہی کھائے اور کھا کے سو گئے اور یہ اگلی صبح ہے ایک چھٹی سے آنے کے بعد مطلب کتنا سوست من لگتا ہے یہ میرے سارے پودے بھی سوک گئے بٹ اچھی بات ہے میری میرچے کے پودے نہیں سوک گئے اور نیچے پورا جنگل ہو گیا ہے اس کو بھی ساف کروانا ہے اور من تو نہیں کرتا ہے کچھ کرنے کا لیکن کر کے آ سکتے ہیں آفیس کا ٹائم بھی ہو رہا تھا تو سوچے پہلے پتی دیو کے لیے چائے بنا لے تو پہلے ہم نے ان کے لیے چائے بنایا اور ادھر ان کا پلیٹ لیٹ بہت کم ہو گیا تو انہیں پپیتہ کھانا ہے تو پھر ہم لوگ یہ پپیتہ چھیل کے اور سوچے کاٹ کے رکھ لیں پھر تب تک میں ادھر میری چائے ہو جائے گی پھر ہم انہیں پپیتہ دے دیں گے کھانے کے لیے ویسے وہ صبح کو ناستہ تو کرتے نہیں ہیں بھوکے ہی جاتے ہیں ان کو ناستہ کرنا اتنا پسندی نہیں ہے صبح کا تو پھر میں سوچے کچھ فروٹ سی کھا کے چلے جائے تو یہاں میرا چائے بھی ریڈی ہو چکا ہے پہلے ہم ان کو چائے دے دیں جلدی جلدی میں پتا نہیں چلتا کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں تو یہاں پہ میں ان کے لیے چائے ریڈی کر لی اور ہم پپیتہ کاٹ لیتے ہیں یہ جو پپیتہ ہوتا ہے نا پکا ہوا پپیتہ اس کو کاٹنا تھوڑا سا رسکی ہوتا ہے بہتوں کو یہ پکا ہوا پپیتہ پسند ہوتا ہے بہت مجھے پسند نہیں ہے یہ پکیتہ ہے ہمیں ایک اچھا پپیتہ زیادہ اچھا لگتا ہے اچھے سے اس میں چاسنی وغیرہ دے کے کھانے میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ میں پپیتہ کاٹ رہی ہوں اور اس میں اگر آپ نمک اور چاٹ مسالہ ملا کے کھاؤ تو یہ بھی بہت تیزتی لگتا ہے پیچھے سے بیک گرانڈ سونڈ آ رہا ہوگا ہمارے بچوں کا وہ ہمیسہ لڑا ہی کرتے رہتے ہیں دونوں کے دونوں اور بچوں کو یہ اتنا اچھا نہیں لگا کھانے میں بہت کیا کر سکتے ہیں بچے تو بچے انہیں میگی چاوہ بھی نہیں زیادہ پسند آتی ہیں یہ سب چیزیں انہیں کھانا نہیں ہے اور یہاں ہمارا پپیتہ ریڈی ہو گیا ابھی دھر گیس کیونکہ ہمارا بہت لیٹ آیا ایک بجے میں آیا تو ہم جلدی جلدی میں چاول دال اور بیگن اور آلو کا بھوجیاں بنائے اور چوکھا بھی کیونکہ رات کا ہمارا آلو دال میں پھل کے ایک دم پکوڑے جیسا ہو گیا اور یہ سام کا سمیں بلکل من نہیں لگ رہا ہے گھر کی بہت یاد آ رہی ہے اور یہاں پہ یہ دونوں کھیل رہے تھے سام کو بسکٹ اور جیمز کھا رہے تھے دونوں جھولا یہاں پہ جھولا مجھے بہت حیل پت کرتا ہے بچوں کو رکھنے میں کیونکہ جب مجھے من نہیں لگتا تو ان لوگوں کو اس پر بٹھا دیتے ہیں اور یہ دیکھئے سام کے بچ گئے سارے پانچ اور یہ میرے کچن کی حالت دیکھو پھر میں نے پورے کچن کو اچھے سے ساپ کے بچوں کے بوٹل ساف کیے اور پھر ہم سام ہو گئے تو یہ بھی آ چکے تھے تو ان کے لیے ہم نے چائے بنائی اور ادھر دودھ اُبل رہا تھا گیس نہیں ہونے کے وجہ سے دودھ ہم سام میں اُبال رہا ہے ابھی اپنا فریز میں رنگ دیئے تھے تو دودھ ہمارا سیف رہا اور یہاں ہماری سام کی چائے ریڈی ہو گئی ہے اب ہم لوگ اب یہاں چائے ہو جائے گا اس کے بعد ہم جلدی جلدی کھانے کی تیاری کر لیں گے کیونکہ آج ہم بہت تھکے آ رہے تھے اور گھر میں اتنی سبجی نہیں تھی تو رات کو بھی ہم نے بیگن ہی بنا لیا تو دن میں ہم نے ڈرائی والی سبجی بنائی تھی تو یہاں ہم نے بیگن ہی بنا لیا اور بیگن آلو کی سبجی میں اگر آپ لسن ڈالتے ہیں تب ہی اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور لسن کے ساتھ ہنگ جرور ہونا چاہیے بینہ ہنگ کا بیگن آلو کا سواد بلکل بھی آپ کو نہیں آئے گا اور یہاں ہم نے ویسے تو ہم لوگ رات کو روٹی کھاتے ہیں لیکن کیا کرے تھکے ہارے ہونے کی وجہ سے ہم نے چاوالی بنا لیا آج اب اگلے دن سے ہم روٹی بنائیں گے کیونکہ ہر دونوں ٹائم چاوال ہو جاتا ہے تو وہ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے اور یہاں پہ میرا سبجی پک چکا ہے اب ہم اس پہ مسالے ڈالیں گے دھنیا پوڈر جیرہ پوڈر زیادہ مسالہ نہیں ڈالنا ہے ہلکی سی لال مچ ڈال دینی ہے تیکھا پناہنے کے لیے اور یہاں پہ تھوڑا سا پانی دے کے اس سے ہم چلائیں گے تو یہ سبجی بھی ہماری ریڈی ہو جائے گی تھوڑی دیر میں اور یہاں پہ دیر ساڑا پانی ڈالنا ہے اس میں تاکہ جو بھی سبجی تھوڑا ہلکا سا کچھا پکڑے گیا ہوگا وہ سب اس میں پک جائے گا اور یہ میرا رات کا کھانا ریڈی ہے یہ پتی دیم کو ہم اتنے اچھے سے لگا کے دیتے ہیں کھانا خود کا تو اتنا اچھے سے لگاتا نہیں اور یہ ہمارے بچوں کا کھانا کیونکہ یہ لوگ سبجی کھائیں گے نہیں تو یہ ان کے لیے شکریہ 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 شکریہ